حسن اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر و لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی عبداللہ و رسولہ و حبیبہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم المصطفى محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہ و آلہ الطیبین التاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی عدائهم مجمعین من الآن الى قیام عوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی و قوله الحق قُلْ يَا أَيُّ الَّذِينَ هَادُوا إِنْ دَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ عُلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّأُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا مِمَا قَدَّمَتَ اَيْذِينَهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ جس موضوع کو میں نے آج سرنام زخن قرار دیا وہ ہیں کچھ یہودیوں کے صفات جس کا مظاہرہ آپ اس وقت فلسطین کی جنگ میں دیکھ رہے ہیں خدا بندِ عالم پیغمبر سے کہہ رہا ہے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا اے يہودیوں اِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ اگر تمہارا گمان ہے کہ تمہارے علاوہ خدا بندِ عالم کا کوئی محبوب بندہ نہیں ہے تو فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ پھر تو موت کی تمنہ کرو لیکن وَلَا يَتَمَنَّهُ عَبَدًا لیکن اے يہودیوں تم موت کی تمنہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہرگز ہرگز موت کی تمنہ نہیں کر سکتے بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ اس لئے کہ تمہارے کارنامے جو ابھی تک کے ہیں اس کو تم جانتے ہو کس کا انجام بہت برا ہے تم جانتے ہو کہ تم نے کتنے گناہ کیے ہیں ہواہ نفس کی پیروی کی ہے کتنے لوگوں ختل و غارت کیا ہے اس کو جانتے ہو تو تمہارے گناہ بہت عظیم ہے اس لئے تم موت کی تمنہ نہیں کر سکتے وَاللہَ اگر کوئی محبوبِ خدا ہوتا ہے تو اپنے خدا سے ملنے کے لئے اس کے دل میں تمنہ ہوتی ہے اور وہ اس سے نہیں مل سکتا لیکن اس وقت مل سکتا ہے کہ جب وہ مر جائے اس لئے کہ موت ہی حائل ہے خدا اور بندے کے دنمیان میں ملاقات سے یعنی اگر تم خدا بند عالم کے محبوب بندے ہو ان سے ملنا چاہتے ہو تو موت کی تمنہ کرو بغیر مرے تم خدا بند عالم سے مل نہیں سکتے لیکن وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ عَبَدًا تو موت کی تمنہ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے اس لئے کہ تمہارے کارنامیں بہت برے ہیں یہودیوں کے سلسلے میں خدا بند عالم نے قرآن کریم میں بہت کچھ ذکر کیا ہے بہت کچھ اگر کتابیں نہ بھی ملیں تو قرآن کریم میں ان کو سمجھنے کے لئے کافی کچھ آیتیں موجود ہیں لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہودیوں کے مطالق جب کوئی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو پورا کا پورا ایڈیشن خرا یہ لوگ خرید کر اس میں آگ لگا دیتے ہیں تو آپ کو معلومی نہ ہو کہ ہم لوگ کس صفت اور کس مزاج کے لوگ ہیں یعنی آپ بھوننے جائیے گا تو بہت کم کتابیں ان کے مطالق ملیں گی اس لئے کہ جہاں پر کوئی کتاب چھپی اور اس نے ان کی واقعیت کو بتایا اور سچائی کو لکھا تو فورا پوری کتابوں کے ایک ساتھ خریدہ اور آگ لگا دیا تو سب سے زیادہ حریس قوم مادہ پرس کہہ سکتے ہیں یعنی مال کی اتنی زیادہ دوستی اس میں ہے کہ کسی قوم میں اتنی دوستی نہیں یعنی سب سے زیادہ محبوب ان کے نزدیک مال ہے اور موت سے تو بہت فرار کرتے ہیں چنانچہ خدا بندی عالم نے قرآن کریم میں کہا قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُمْ فَهِنَّهُمْ مُلَاقِيْكُمْ وہ موت جس سے تم فرار کر رہے ہو بہرحال وہ تم سے ملاقات کرے گی تم بھاگ نہیں سکتے ہو موت سے تو کسی کو فرار نہیں ہے لیکن تم بھاگ رہے ہو سمجھتے ہو کہ یہ موت تمہیں نہیں آئے گی تو موت تمہیں آئے گی فَإِنَّهُمْ مُلَاقِيْكُمْ سُمَّةُرَدْدُّونَ إِلَى الْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّحَادَةِ اس کے بعد تمہیں پلتایا جائے گا عالم غیب اور شہادت پر فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمِلُونَ تب تمہیں یہ پتہ لگے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کارنامے انجام دی یہ ایک ایسی قوم ہے خدا بندی عالم کی دشمن اس کے کارنامے بچوں کو قتل کرنا نسلوں کو اجارنا یہ کام اس کا ہے توجہ فرمائیے گا یعنی ابھی تک فلسطین میں چار ہزار تہزار تھیر بچے میں رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے میں رہے ہیں توجہ فرمائیے دو ہزار بارہ میں ایک اکیس روڈہ جنگ ہوئی تھی غزہ اور اسلائیل کے درمیان میں تو اس وقت ان لوگوں نے پلان کیا کہ کس طریقے سے حملہ کیا جائے اس ملک پر اور جب ٹائمنگ کا انہوں نے انتخاب کیا تو ایسا انتخاب انہوں نے کیا کہ جس وقت بچوں کی چھٹی ہوتی ہے چونکہ سکول دو شفٹ میں چل رہے ہیں جب ایک شفٹ جا رہا ہے اور دوسرا شفٹ آ رہا ہے بچے سکول سے نکل رہے ہیں تو ایسی شفٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ ایسی صورت میں ان کو اوپر حملہ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ بچے مریں گے اس کو کون کہہ رہا ہے خود اسرائیلی جنرل کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی دہشت گرد قوم نہیں دیکھی ہے جس نے ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ جب دو شفٹ میں بچے پڑھ رہے ہیں ایک شفٹ جا رہی ہے دوسری آ رہی ہے بچے سب روڈ پر ہیں ایسی صورت میں انہوں نے حملے کا انتخاب کیا اور سو ٹن بمباری کی انہوں نے ایک علاقہ ختم کرنے کے لئے ایک ٹن بم بہت زیادہ ہوتا ہے سو ٹن بم ان کے اوپر گرا دیئے وہ خود کہتا ہے کہ بتائیے ان سے بڑا کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے بچوں پہ ذرہ برابر نہیں ایسا تو یہ ان کی صفت رہی ہے دیدانے مہتر لوگوں کو مارنے میں انہیں بڑی دلچسپی ہے حتی کہ انہوں نے دیڑھ گھنٹے میں طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان میں یہ دیڑھ گھنٹے کا جو موقع نماز کا ہوتا ہے صبح کا اس میں انہوں نے ستر نبیوں کا قتل کر دیا ان کے دل پر کچھ نہیں گزری انسان ایک مچھر کو بھی مار دیتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے ایک جانور کو مار دیا لیکن انہوں نے انبیاء کا قتل کر دیا دیڑھ گھنٹے کے اندر میں ستر نبیوں کا قتل کیا اور سکون سے بیٹے ہیں دکانے کھول کے بیٹے ہیں وہ کوئی حرج نہیں یہ چونکہ اپنے علاوہ جتنی اقوام ہیں اس کو حیوان نمائنسان تصور کرتے ہیں یہ تصور کرتے ہیں کہ جتنے مخلوقات ہمارے علاوہ یہودیوں کے ہیں وہ حیوان نمائنسان ہیں وہ انسان نہیں ہیں ان کی شکلیں ان کی صورتیں تو انسانی ہیں لیکن خداوند عالم نے میرے خدمت کے لیے انہیں خلق کیا ہے بچائے مسلم ہو یا غیر مسلم کسی کے لیے بھی ماں سواء یہودی ان کے مطالق ان کا یہی نظریہ ہے کہ وہ حیوان نمائنسان ہیں لہذا ان کو قتل کرنے میں ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے بڑی آسانیہ سے قتل کرتے ہیں میں نے ایک کتاب تھی سید محمد شیرادی کے بھائی سید محمد شیرادی تھا جو سید محمد صادق شیرادی کے بڑے بھائی بڑے پڑے لکھے آدمی تھے ان کے کتاب دنیا بادیچہ یہود میں میں نے اس چیز کو پڑھا کہ انہوں نے لکھا توجہ فرمائیے گا ان کی قصاوت قلبی کو دیکھی ہے تب آپ کو اندادہ ہوگا یہ کیسی قوم ہے اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا کہ روس میں اسرائیل کی سفارت خانے کے سامنے سے ایک بچہ غائب ہو جاتا ہے لیکن کسی بڑی شخصیت کا وہ بچہ ہوتا ہے لہذا وہ دنوا لیتا ہے پتہ لگتا ہے اس سفارت خانے کی ایک خاتون میں جو نوکرانی تھی کو اس بچے کو پکڑ کر لے گئی دو سے تین سال کا بچہ اور وہ دن یہودیوں کے عید کا دن تھا اس دن ان کی یہاں خون کی روٹیاں کھائی جاتی ہیں بہت تاجب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب کیا بیان کر رہے ہیں آیا ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اگر ان کی حقیقتوں کو آپ درد کر لیں ایک فیصد ان کی برائیوں کو تو کوسوں دور ہو جائیں گے چونکہ ان تمام چیزوں پر پردہ پوشی کی جاتی ہے لہذا ان کے حقائق معلوم نہیں ہوتے ہیں وہ بچہ چونکہ بڑی شخصیت کا ہوتا ہے وہ ڈنوا لیتا ہے پتہ لگتا ہے فلاں سفارت خانے کے سامنے تھے یہ بچہ فلاں خاتون لے کر گئی ہے جب وہ ملی تو پورا واقعہ معلوم یہ ہوا یہ عید کا دن تھا یہ چونکہ انسانوں کے خون کی روٹی کھاتے ہیں اس دن یہودی توجہ فرمائیے گا ان کے پروٹوکولز ہیں ان کی کتابیں ہیں آپ پڑھئے تو آپ کو اندادہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے یہ ان کو لیے بچوں کو لاکھوں آدمی ایک بم میں مار دیں تو ان کے دل پہ تقلیف نہیں ہوگی قصات قلبی کا یہ عالم ہے ان کے جس کا اندادہ آپ لگا ہی نہیں سکتے تنانچہ اسے لے گئے یہ سفارت خانے میں پہنچی تھے ایک بہت بڑی میز جیسے میٹنگ ہال میں میز رکھی ہوتی ہے بڑی اس پر سفید پلاسٹک اور ایک سفید گلاس رکھا اور بچے کو اس کے اوپر بیٹھا دیا اس کے اوپر بیٹھایا جب بچے کو تو سب کے ہاتھوں میں سوئیاں اسے چوبانا شروع کی ایک نے چوبایا تو دوسری کے گود میں بچہ ماسوم دوسرے نے چوبایا تو تیسرے کے گود میں تیسرے نے تو چوتھے کے گود میں چوتھے نے تو پانچویں کے گود میں یہاں تک کہ اتنی سوئیاں چوبائی کی بچہ وہیں پر اس نے جان دے دی اور پلاسٹک سے اس خون کو نکال کر شیشے میں رکھا سفید اور اس کے بعد آٹے میں گوند کر انہوں نے روٹیاں کھائیں عید کے دن یہ ان کا مذہب ہے اور قرآن کریم میں بہت کچھ ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے یعنی کتابوں کا پورا پورا ایڈیشن یہ جلا دیتے ہیں اگر تمام چیزوں کو ہٹا بھی لیا جائے تو میں نے کہا خدا بند عالم نے اتنی چیزیں بتا دی ہیں کہ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے تو ان کے صفات کا اندازہ ہو جائے گا یہ کیسی قوم ہے جان مہترم خدا بند عالم نے فرمایا اہل ایمان سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی ہیں خدا بند عالم نے قرآن کریم میں بتایا اور بڑی تعقید ہیں جو عربی گرامل سے واقف ہیں اس کی لطافت کو وہ جانتے ہیں کہ خدا بند عالم نے کس انداز میں اس جملے کا استعمال کیا ہے کہ جان لو سمجھ لو کان کھول کر سن لو کہ اہل ایمان سے سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ یہودی ہیں لہذا بعض لوگ جب عزباللہ کی جنگ تھی اس زمانے میں اسلام لے آئے کہا کہ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے اسرائیلی فلا سے ہیں لہذا وہ تو اہل حق ہیں لہذا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ایماندار ہیں لہذا ایمان اور بے ایمانی کا میار بن چکے ہیں توجہ فرمائیے گا آپ تو قرآن کریم نے سراحت کے ساتھ یہ بتا دیا اہل ایمان سے سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی کرنے والے یہودی ہیں اور اس سے بڑھ کر قرآن کی آیت ہے یہود و نسارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ویسے ہو جاؤ جیسے یہ خود ہیں چونکہ یہ ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں اپنے کتابوں میں تحریف کر لیا جیسے دل جہا ویسے کتاب کو بنا لیا پورے عالم میں پورے کائنات میں کوئی کتابِ الٰہی جو بغیر تحریف کے محفوظ ہے جس میں ذرہ برابر ایک نکتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا وہ تنہا اور تنہا کتاب کا نام قرآنِ کریم ہے اس میں باطل کا کوئی گذر نہیں ہے ہم نے اس قرآنِ کریم کو نادل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے اس میں نہ ایک نقطہ کم ہے نہ زیادہ یہ کتاب ویسے ہی جیسے خدا بند عالم کی طرف سے نادل ہوئی ویسے ہی ہے تو تنہا کتابِ الٰہی جس پر چل کر انسان سعادت اور تقامل کے راستے تک پہنچ سکتا ہے وہ قرآنِ کریم ہے چنانچہ انہوں نے اپنی کتابوں کو تحریف کر دیا ہواہ نفس کی پیروی کرنے لگے توجہ فرما رہے ہیں آپ وہ کتاب نہ رہی جو جنابِ موسیٰ لے کر آئے تھے تو کہا کہ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ہواہ نفس ہواہ نفس کی پیروی کرنے لگو اور جس کردار کے ہیں جس اخلاق کے ہیں ویسے ہی تم ہو جاؤ ویسے قسیل قلب ہو جاؤ تب یہ تم سے راضی ہوں گے لہاگا اگر بعض لوگوں کو دیکھئے کہ ان کی دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ میں ہیں توجہ فرمائیے گا تو یہ سمجھئے کہ ان میں ایمان کا کوئی حصہ پایا نہیں جاتا ہے اس لئے کہ خدا بند عالم نے یہ بتا دیا ہے کہ تم سے راضی نہیں ہوں گے اگر کشی سے راضی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں ایمان کا حصہ نہیں ہے میں برابر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کبوتر با کبوتر باز با باز کند ہمجنس با ہمجنس برواز کبوتر کبوتر کے ساتھ اٹھتا ہے اور باز باز کے ساتھ اٹھتا ہے ہمجنس جو ہمجنس جس کا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اٹھتا ہے اگر کبوتر کوئے کے ساتھ اٹھتا ہے مل جائے کبوتر باز کے ساتھ اٹھتا ہے مل جائے باز کبوتر کے ساتھ اٹھتا ہے مل جائے تو اس کی جنسیت میں شک ہوگا کہ آخر میں یہ ہے کیا چیز اس لیے تو کبوتر تھا اسے تو کبوتر کے ساتھ اڑنا چاہیے تھا یہ باس کے ساتھ کیوں اڑڑا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جنسیت کو سوچنا پڑے گا اگر کسی کی پروازیں یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ ان میں ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس لیے کہ اگر ان کی پرواز یہود و نصارہ کے ساتھ ہے تو وہ کردار میں بھی ویسے ہی ہیں جیسے یہود و نصارہ تو جو فرمانے آئے تو یہ مومنوں کے سب سے بڑے دشمن جس میں ایمان پایا جاتا ہے ان کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو یہی لوگ ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو خدا بند عالم نے ان کے سلسلے میں یہ بتایا ہے کہ انہاللذین یکفرون بے آیت اللہ وہ لوگ جو آیات خدا کا انکار کرتے ہیں ویقتلون النبیین اور انبیاء کا قتل کرتے ہیں بغیر حق خامخہ کوئی غلطی نہیں ہے اس نبی کی لیکن اس کو قتل کرتے ہیں یعنی بڑی آسانی سے یہ قتل کرتے ہیں انبیاء کو ویقتلون اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل اور انصاف کی دعوت دیتے ہیں لوگوں میں ان کو بھی قتل کرتے ہیں ان کو بشارت دے دیجئے کہ خدا بند عالم نے ان کے لئے بہت سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے لہذا سب سے زیادہ موت سے کوئی خوف زدہ قوم ہے تو یہود ہے اور اسی سورہ جمعہ میں ہر روز آپ سنتے ہیں ابھی نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھیں گے تو اسی میں آیت ہے تم موت کی تمنہ نہیں کرو گے اس لئے کہ تم نے جو بھیجا ہے تمہیں پتا ہے کہ تمہارا کارنامہ بہت سیاہ ہے وآخر الدوانان الحمدللہ رب العالمین